اسلام علیکم جی اڈیالا جیل میں سماعت کے دوران اندر آج جانے کی مجھے اجازت نہیں دی گئے میں مسلسل دو گھنٹے انتظار کرتا رہا جو کمیشن بنایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے کے اندر کہا تھا کہ یہ کمیشن جو ہے کوئی بھی ہرڈلز ہوگی کوئی بھی پرابلم ہوگا یعنی کہ ساری چیزیں آ کر ہائی کورٹ کو آگاہ کرے گا بتایا گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر یہ کہا کہ دس منٹ سے زیادہ جو ہے آپ نے ان کو گیڑ پر کھڑے نہیں رکھنا گاڑی دس منٹ کے اندر چیک ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جو وقلاء ہیں ان کو اندر جانے دینا ہے جو وقلاء جن کے وقالت نامے ہیں وہ اپنے ساتھ تین اسوسییٹ بھی لے جا سکتے ہیں لیکن چار سے پانچ لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی میرا اپنا وقالت نامہ ہے اور میں ساتھ تین جو اسوسییٹ ہیں وہ تو لے جانا دور کی بات مجھے بھی اندر نہیں جانے دیا گیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود کمیشن اپوائنٹ کرنے کے باوجود جو جل اتھارٹیز ہیں وہ کس طرح قانون کی آئین کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے تو اس کے اندر مسئلہ کیا ہے مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پریس ٹاک جو ہے میڈیا جو ٹاک ہے وہ بڑی دکھتی ہے کیونکہ خان صاحب جب میڈیا سے بات کرتے ہیں تو میں جب جاتا ہوں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ میں آکر سارے پوائنٹس دیتا ہوں آکر بات کرتا ہوں ادروائز میرا وقالت نامہ ہے مجھے خان صاحب اندر سے بار بار بلاتے رہتے ہیں بی بی صاحبہ بلاتی رہتی ہیں اور کیس کی سماعت کے دوران جس وکیل کا وقالت نامہ ہے اور وہ نہیں ہوگا یا پوری لیگل ٹیم نہیں ہوگی جن کے وقالت نامے ہیں یا ان کے اسوسییٹ نہیں ہوں گے تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیر ٹرائل ہے یہ اوپن ٹرائل ہے یا سماعتیں جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو رہی ہیں تو بلکل یہ ٹھیک نہیں ہوئی یہ فیر ٹرائل نہیں ہے یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے اور یہاں پر منشاہ مرضی جو ہے وہ اوپر سے چلتی ہے جی اس کو آنے دو اور اس کو نہ آنے دو میں نے کمیشن کو بھی فون کیا کمیشن نے وہاں پر جیل آتھارٹی سے بات کی مجھے اندر لے کر گئے اس وقت لے کر گئے جب سماعت ہی ختم ہو چکی تھی بارہ ساڑھے بارہ کا ٹائم تھا جب مجھے اندر لے کر گئے کہا گیا آپ آج ہیں آج ہیں جب کمرے کے اندر گئے عدالت کے اندر گئے تو اس وقت خان صاحب جا چکے تھے پھر مجھے کہا گیا کہ آپ کی ملاقات پھر دو بجے وہ اکھلا کی ہے وہ اس میں ملاقات ہو جاتی ہے تو میں بیٹھا رہا دو سے اڑھائی ہو گئے اڑھائی سے تین ہو گئے تین سے سوہ تین ہو گئے اور سوہ تین بجے کہا گیا کہ آپ کا ملاقات کے اندر نام ایڈ نہیں ہے اور چار آپ لگا لیں یا ابھی ٹائم لگا لیں میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس وقت جو ہے میں وہ وہاں سے نکل کر پھر میں واپس آئے ہوں اور ابھی میں نے آ کر یہاں پر رہیش پر آ کر اپنا پیغام آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس طرح سے یہ ٹائل جاری ہے صرف اور صرف کیا ہے جی کہ آپ بات نہ کریں آپ میڈیا پر موقف نہ دیں ہاں جو اگر آپ بات نہیں کرتے تو پھر دیفنیٹلی آپ کے اوپر پابندی نہیں ہوگی پھر آپ جا سکتے ہیں تو یہ صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے